آج ہمارے پاس سے جا رہے ہیں اٹلی سے جرمنی جرمنی سے ازلی کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو چل کر سکتے ہیں فرانس میں ہے جرمنی میں اٹلی میں فردگال میں سپین میں کہیں بھی ہیں آپ اس بس کی ٹیگر لے سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو حافظ آپ کے آپ سب حیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹک ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یورپ کے اندر آپ کونسی بس پر ٹریول کر سکتے ہیں سارے یورپ کا اور اتنی سستی ترین بس اتنی سستی ترین اس کی ٹیگٹ کہ آپ ایک ملک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے ہر ملک میں اس بس پہ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں تو آئیے آج جانتے ہیں اس بس کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ٹیگٹ کتنے کی ہے اور یہ میرے پاس جو ٹیگٹس ہیں دو ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی یہاں سے آج ہمارے پاس سے جا رہے ہیں اٹلی سے جرمنی جرمنی سے پھر سویڈن سویڈن میں جا رہے ہیں اور اتنی چیپس پرائس ہے اس بس کی ہم آج آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اگر یورپ کے اندر آتے ہیں تو آپ کیسے بائی روڈ ٹریول کرنا چاہیں تو آپ بائی روڈ کیسے ٹریول کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آپ ٹریول کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی بائی یورپ کے اندر آتا ہے تو یورپ کے اندر آ کے کسی بھی کنٹری میں آپ آتے ہیں ٹھیک ہے میں آج ساتھ اوپر منچر بھی کر رہا ہوں اگر آپ ٹریول کرنا چاہئے تو آپ اس پر ٹریول ایزلی کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو چل کر سکتے ہیں اس بس کے ساتھ انجوائے اپنا ٹائم کو اچھا سپنڈ کر سکتے ہیں اور اس بس کی ٹیگٹ آپ کہاں سے لیں گے دیکھیں آپ جس بھی کنٹری میں ہے فرانس میں ہے جرمنی میں اٹلی میں پرتگال میں سپین میں کہیں بھی ہیں آپ اس بس کی ٹیگٹ لے سکتے ہیں کسی بھی ایجنسی کے ثروہ وہ ایجنسی ہیں جو ٹریول کرواتی ہیں آپ وہاں پہ جائیں گے اب وہاں جا کے اس کی ٹیگٹ لے سکتے ہیں ایون کے یہاں پہ ایک چیز اور بتانے والی ہے کہ اگر آپ کا دوست جرمنی کے اندر ہے اور آپ اٹلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ آن لائن ٹیگٹ بائے کر کے اس کو بیج سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کوڈ ہے اس کوڈ کو وہ آن لائن وہاں پہ شو کروا کے وہ بس پہ ٹریول کر سکتا ہے اگر اس کے موبائل میں نیٹ ہوگا تو وہ آپ اس کو سند کر دیں گے تو اس کے ثروہ وہ ٹریول کر سکتا ہے اور اس کی ٹیگٹ یہ جو ٹیگٹ ہے اب اس بائی نے یہ ٹیگٹ کروایا ہے یہاں اٹلی اوڈینے سیٹی سے اٹلی اوڈینے سیٹی سے یہ بس چل رہی ہے ایک بج کے دس منٹ پہ کل اور یہ پہنچے گی جرمنی کے اندر موناکو دی باویریہ ٹھیک ہے یہ پہنچے گی سات بجے مطلب کتنے گھنٹے کا سفر ہے چھے گھنٹے کا سفر ہے چھے گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد یہ بس پہنچے گی جرمنی کے اندر اٹلی سے اور اس کے بعد جو ان کا آگے سے سفر سٹارٹ ہوتا ہے موناکو دی باویریہ سے جرمنی سے یہ سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد برلین برلینو جائیں گے برلینو سے پھر آگے گوتھن برگ جائیں گے گوتھن برگ جو کہ سویڈن کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹیگٹ ہیں اور یہ دونوں ٹیگٹ انہوں کروائی ہیں اور یہ جو اٹلی سے ٹیگٹ ہے اٹلی سے جرمنی تک کی جو ٹیگٹ ہے وہ ہے ٹونٹی نائن یورو پوائنٹ نائنٹی نائن مطلب تیس یورو کی ٹیگٹ ہے اٹلی سے جرمنی کی آپ بائی روڈ سفر کریں گے جو اس سے تیس یورو کندر 30 ایرو اس کے اندر آپ سفر کریں گے اس کے بعد جو آگے سے ٹیگٹ ہے جرمنی سے جو آپ سویڈن جا رہے ہیں اس کی پرائس ہے ساٹھ یورو جرمنی سے آپ سویڈن جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اٹلی سے چلا اٹلی سے چل کے سویڈن تک اس کے نائنٹی یورو لگیں اور اگر آپ کسی اور بس کی بات کریں تو کسی اور بس پہ جائیں تو صرف اٹلی سے اگر آسٹریا جائیں تو صرف اس کے نائنٹی یورو لگ جاتے ہیں اگر کسی اور بس پہ ٹراؤر کریں لیکن سب سے سب سے ضروری بات یہ تھی اس ویڈیو میں بتانے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو بس ہے وہ سب سے سستی ترین بس ہے یورپ کی جب بھی آپ یہاں آئیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں یا اپنے ریلوٹیوز کے ساتھ آئیں جس کسی کے ساتھ بھی آپ آئیں تو آپ یہاں پہ آ کے ٹریول کر سکتے ہیں اور ٹریول اپنی فیملی کے ساتھ اگر بائی روڈ کرنا چاہے تو اگر آپ کے پاس اپنی آہ کنوینس ہے تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ بائی روڈ بس پر کرنا چاہتے ہیں تو میرے حیال سے یہ بس بہت اچھی بس ہے اور سب سے چیپس ہے اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں لیتی اور آپ سارا یورپ گھوم سکتے ہیں اس کو اوپر اور اس کے علاوہ بائیر بھی جا سکتے ہیں ہاں اس میں ایک چیز اور یہ بتانے والی ہے کہ جب آپ یہ ایجنسی کے ثروت ٹیگٹ لینے جائیں گے ٹیگٹ لینے کے لیے آپ سے وہ چیز ریکوائیڈ کریں گے آپ کا پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ آپ کا نام ٹھیک ہے آپ کا جو نام ہے نومے کنومے لائک کہتے ہیں فل فل نیم جوتا ہے مطلب جو بھی آپ کا فل نیم ہے ملک ساتھ میں جو بھی آپ کا نام لگتا ہے ٹھیک ہے فل نیم اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ان دو چیزوں پر آپ کو ٹیگٹ مل جاتی ہے اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ڈاکومنٹس ہوں یہاں کے ٹھیک ہے جس کنٹری میں ہیں یہاں اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ کے پاس ویزا ہو تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں مین چیز آتی ہے آپ کا پاسپورٹ کیونکہ کسی بھی کنٹری گندر شنجن گندر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دیا جائے کہ اگر آپ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی بس ہے جس پہ ہمیں ٹریول کرنا چاہیے میں نے ٹرین کے بارے میں بتایا ہوا ہے آپ میری چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹرین ہے جو کہ بہت فاسٹ ٹرین ہے اٹلی کے اور اس پہ بیٹھ کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں پورے اٹلی کا ایون کہ آپ اندر کنٹریز کے اندر بھی جا سکتے ہیں آج میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی بس ہے جس بس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ